بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سم اللہ وکل بی امینک وکل مما یلیک او کما قال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درشی پڑھ لیجیے مزرگانے محترم کیسے کہ کل کے درس کے اندر بھی حدیث بیان کی گئی تھی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر بہت ہی اہمیت کی حامل ہیں آج کے درس کے اندر جو حدیث بیان کی جاری ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ کے ایک مشہور کتاب ہے ریاض السالحین اس کتاب کے اندر انہوں نے ایک باب باندھا ہے کتاب عدب الطعام جو کھانے سے متعلق ہے کھانو کھانے کے آداب سے متعلق ہے اس میں ایک حدیث نقل کی ہے بظاہر اس حدیث کو سننے کے بعد ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ بھئی یہ تو ہمارا معمول بھی ہے اور یہ حدیث تو ہم سنتے بھی رہتے ہیں لیکن میرے محترم بساوقات کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کے بار بار سننے سے وہ چیز دل میں اتر جاتی ہے اور کچھ چیزوں کے اندر انسان کا ذہن نہیں جاتا اور بساوقات ایسی چیزیں ساندھے آتی ہیں اور انسان کو پتہ چلتی ہے کہ زندگی کی کامیابی کا مدار اسی حدیث پر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بہن فرمایا کہ جب کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لو یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھو اور فرمایا دوسرا عدب کہ کھانے کے آداب دوسرا عدب بہن فرمایا کل بی امینک دائے ہاتھ سے کھاؤ اور تیسرا عدب بہن فرمایا کل می ما یلک اپنے سامنے سے کھاؤ اب اس کی تشریح کے اندر جو محدیثین نے لکھی ہے اس کو سننے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنی قیمتی قیمتی باتیں بتائیے اور اس پر عمل کرنے سے ہماری زندگی کے اندر کتنی ہم اپنی زندگی کے اندر پریشانیوں سے بچ سکتے ہیں بیماریوں سے بچ سکتے ہیں محدیثین فرماتے ہیں کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا یہ اہم سنت اور کھانے کے آداب میں سے ہے اور صرف کھانے کے آداب میں سے ہی نہیں بلکہ فرمایا کہ جب پانی پیئیں اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں جب اپنے کپڑے تدیل کریں اس وقت بھی بسم اللہ پڑھیں ہمارا یہ بسم اللہ پڑھنا کھانا شروع کرنے سے پہلے بانی پینے سے پہلے کپڑے تدیل کرنے سے پہلے ہر اچھے کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا یہ عبادت بچ جائے گا کرنا تو ایسی بھی ہے کھانا تو کھانا ہے بانی پینا ہے کپڑے تدیل کرنے ہے لیکن جب اللہ کا نام ساتھ لے کر کرے گے اس میں برکت بھی ہوگی اللہ اسے ہمیں عبادت کا صفحہ باتا فرمائے گی تو محادثین فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر اچھا کام جس میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ نامکمل رہتا ہے تو پتہ ہی چلا کہ جس کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھی جائے وہ اس کام کے اندر اللہ کی مدد ہوتی ہے اور اس کام کو اللہ تعالیٰ تکمیل تک پہنچا دیتے ہیں اور اسی کے ظلم میں ایک حدیث میں پتہ جلتا ہے حال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کھانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھی جائے اس کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ جس کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے شیطان شریک ہو گیا اب عمومی طور پر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانے کے اندر جو خیر اور برکت ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں اور جب کھانے کے اندر اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوتی تو وہ کھانا انسان کی صحت بننے کے بجائے انسان کیلئے بیماری کا سبب بکتا ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں کا کیا سبب بن جاتی ہے انسان کیلئے تو ہم میرے محترم کتنی بڑی بات ہیں کہ ہم بسم اللہ پڑھ رہے ہیں اور اس بسم اللہ پڑھنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کتنی ساری بیماریوں سے حفاظت فرما رہے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے پہلا عدب اس حدیث کا اندر بہن فرمایا دوسرا عدب بہن فرمایا کہ اپنے دائے ہاتھ سیکھاؤں حدیث میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ تَيَامُنَا فِي كُلِّ شَيْحَتَّى تَنَاعُنَا اَوِي تَرَجُّلَا او کما قال علیہ السلام کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کے اندر دائے طرف سے کرنے کو پسند فرماتے ہیں حد تَتَنَاعُنَا یہاں تک کہ کنگی کرنا اَوِي تَرَجُلَا اور چپل یا جوتے پہننے کے بارے میں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہے لیکن اگر اس کو بھی اگر ہم دائے طرف سے کرے گے تو ہم سنت پر عمل کرنے والے ہوگے اور اللہ تبارک و تعالی ہر کام دائے طرف سے کرنے کو پسند فرماتے ہیں چھوٹی چیز ہے لیکن اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو رہے ہیں کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت کو زندہ کیا جارہا ہے ہم راستے میں چلیں کوشش کریں کہ دائے طرف سے چلیں اس چیز کو سنت کو سامنے رکھ کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں بھی ہمیں سمام ملے گا اپنا راستہ تو تیہ کرنا ہے لیکن وہ راستہ تیہ کرنا ہمارا عبادت بن جائے گا ہر وہ کام جو دائے طرف سے کیا جائے وہ ہمارا انشاءاللہ عبادت بن جائے گا تو علماء نے لکھایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ٹریفک کا قانون ہوتا ہے کہ ایک طرف سے جانا ہے اور دوسری طرف سے آنا ہے تو فرمایا کہ ایسی اللہ رب العزت نے انسانوں کے لئے یہ مقرر فرما دیا کہ تمہیں ہر اچھا کام دائے طرف سے کرنا ہے اور جو کام فطرہتاں ناپسند ہے اسے انسان اچھا نہیں سمجھتا وہ بائے طرف سے کرنا ہے اگر صرف یہی حکوم ہوتا کہ بھائی دائے طرف سے سارے کام کرنا ہے تو اس میں بھی انسان مشکت ماہ جاتا اور انسان کا بایا ہاتھ وہ ناکارہ ہو جاتا تو اللہ کی ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے ایک مصر کے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے انہیں یورپ کے کسی میٹنگ میں شرکت کے لئے بلائے گیا جب وہ شرکت کے لئے گئے تو اس میٹنگ کے بعد کھانا بھی تھا اب جب انہوں نے کھانا کھانا شروع کیا تو ان کی عادت تھی کہ چمت سے نہیں کھاتے تھے اپنے ہاں سے کھاتے تھے انہوں نے ہاں سے کھانا کھانا شروع کیا تو برابر میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو چمت سے کھا رہے تھے وہ بڑے عجیب سے نگاہوں سے دیکھ رہے تھے تو کسی نے ان سے کہا کہ آپ چمت سے کیوں نہیں کھا رہے ہیں تو انہوں نے بلا زبردست اور حکیمانہ جواب دیا ایک جواب تو یہ ہے کہ یہ سنت ہے جو انہیں بھی پتہ ہیں دوسرا جواب یہ فرمایا کہ دیکھو بھئی اللہ تبارک و تعالی نے جو ہاتھ دیا ہے نا یہ میں جس ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہوں یہ ہاتھ میرا اپنا ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے میں اس ہاتھ سے جو کھانا کھا رہا ہوں تو یہ ہاتھ کسی اور کے استعمال میں نہیں ہے تو میں اپنے ہاتھ سے کھانے کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتا ہوں کیونکہ یہ کسی کے استعمال میں نہیں ہے اور تم چمت سے کھا رہے ہو چمت چونکہ دوسروں کے استعمال میں بھی ہوتا ہے دوسرے لوگ بھی کھاتے ہیں تو اس چمت کے استعمال کی وجہ سے تم لوگوں کا بیماریوں میں مفتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے تو یہ ہے سنت کی برکت یہ ہے دائے ہاتھ سے اور ہاتھ سے کھانے کی برکت جو اللہ رب العزت نے رکھی ہے اور آگے فرمایا کہ تیسرا عدد جو ہے وہ ہے کل مم یلیک کہ اپنے سامنے سے کھاؤ میرے معترم چونکہ ہم اجتماعی شکل میں جب کھانا کھاتے ہیں خصوص اعتقاف کی صورت میں ہو یا دعوتوں کی صورت میں ہو اور مساجد میں آتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ جب دعوت ہوتی ہے تو کسی برطن کے اندر کچھ لوگ ایک ساتھ کھا رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اپنے سامنے سے کھاؤ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب کھا رہا ہے تو انگلیاں چاٹ رہا ہے کسی کا کھانے کا انداز تھوڑا الگ ہے کسی کا الگ ہے تو اس سے سامنے والے کو قدایت ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ وہاں لگ رہا ہے دوسرے کا ہاتھ وہاں لگ رہا ہے تو اللہ کے رسول نے اس بات کو ہی ختم فرما دیا کہ اپنے سامنے سے کھالو ہر شخص سکون سے کھانا کھالے گا اللہ برکت بھی دے گا اور تمہاری ذات سے کسی کو تکلیب بھی نہیں ہوگی تکلیب بڑی برکتی بات ہے تو فرمایا اس حدیث کی زمن میں مفتی عاظم پاکستان مفتی رفی عثمانی صاحب مددز اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کو بہتی قیمتی بات بتاتا ہوں کہ جس کی برکت سے تم لوگوں کو کسی عامل کے پاس جانا نہیں پڑے گا جنات آگئے ہیں گھر میں ایسی آوازیں آتی ہیں کبھی یہ ہوتا ہے فانا فلا فرماتے ہیں میں تم لوگوں کو ایک اصول بتاتا ہوں اور وہ میرا اصول بتائیوہ نہیں ہے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیوہیں اس پر عمل کر لوگیں تمہارے گھر کے اندر لڑائیا تمہارے گھر کے اندر شیعاتین تمہارے اندر شیعاتین کے اثرات تمہارے بچوں کے اوپر سے اثرات اللہ سب ختم فرما دیگا انشاءاللہ فرمایا کہ جب بھی کھانا کھاؤ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اور جب بچوں کو کھانا شروع کرواؤ تو بچوں سے بھی کھاؤ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور بچوں کو بتاؤ بیٹا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور فرمایا کہ جب گھر کے اندر داخل ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے داخل ہو اور فرمایا کہ جب کپڑے تبدیل کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ اپنے کپڑے تقدیل کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑتا تو شیعاتین اسے دیکھتے ہیں اور اس کے آزا سے کھیلتے ہیں اور جب بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرما دیتا ہے اور فرمایا کہ گھر کی دروازے کو بند کرو گھر کی کنڈی لگاؤ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو فرمایا کہ یہ پکی سچی بات ہے اللہ کا رسول نے فرمایا کہ جو یہ ساری چیزیں کر لیں بسم اللہ پڑھ لے گا اللہ اس کے گھر کے اندر اس سے شیعاتین کو نکال کے بھگا دے گا انشاءاللہ تو میرے محترم آج ہم لوگ گھر کی اختلافات کے لحاظ سے ہو معاشی لحاظ سے ہو ہر شخص پرشان ہے کہ گھر کے اندر بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں معاملات خراب ہو رہے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میرے اوپر یہ اثرات ہو گئے کبھی مسائل ہو گئے تو آسان ساہل ہے کہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے اللہ ہمیں ساری پریشانی سے حفاظت فرما دے گئے اور سوچیں کہ بسم اللہ کے اندر اتنی طاقت ہے تو جس کی زندگی شریعت کے مطابق ہوگی اللہ اسے کتنی پاور کتنی طاقت آتا فرما دے گا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تو یہ نیت کیجئے انشاءاللہ آج سے اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے گا انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیر مسئلہ فرمائے و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين